اسلام علیکم تمام دوستوں کو میڈیسن ورلڈ میں خوش آمدید تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویٹمین ڈی کے بارے میں کہ ویٹمین ڈی کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویٹمین ڈی فیٹس لیوبل ویٹمین ہے ویٹمین ڈی میں کیلسیم اور فاس فورس موجود ہوتے ہیں اور ان کی ایڈزارپشن ہمارے سٹمک میں نہیں ہوتی یعنی کہ ان کی جو ایڈزارپشن ہوتی ہے وہ ہماری سمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے اگر ویٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی انسان کو ہو تو یہ ریکٹس کی بیماری زیادہ تر یہ ریکٹس کی بیماری چلٹرن میں قاز کرتا ہے اور اوستو ملیشیا ان اڈرٹس اڈرٹس میں اوستو ملیشیا کی بیماری کی وجہ بنتا ہے تو دوستو اب چلتے ہیں ان کے سیننیمز کی طرف کہ ویٹمین ڈی کو اور کون کون سے ناموں سے پکارا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا ہے کولی کیلسی فیرول اور دوسرا جو ہے ارجسٹرول جس کو ڈی ٹو بھی کہا جاتا ہے اور تیسرا انٹی ریکٹ ویٹمین ہے اب آ جاتا ہے کمسٹری آف ویٹمین ڈی یعنی کہ ویٹمین ڈی کو اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ ڈی وان ڈی ٹو ڈی ٹری ڈی فور ڈی فائف اور ڈی ٹین تک یہ جاتے ہیں جو دو ایسے ویٹمین ڈی ہیں جو انٹی ریکٹ کی بیماری سے مطلب ریکٹ کی بیماری سے انسان کو بچاتے ہیں بچے کو بچاتے ہیں وہ کون کون سے ویٹمین ہے تو سب سے پہلا ویٹمین ڈی ٹو ہے اور دوسرا ویٹمین جو ہے وہ ویٹمین ڈی ٹری شامل ہے اب دوستو ویٹمین ڈی کے جو سورسز ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویٹمین ڈی جو ہے is not well distributed in nature ہے یعنی کہ قدرتی طور پر یہ ویٹمین ڈی نہیں پایا جاتا اس کو ہم اپنی قدرتی یعنی کہ جو سبزیاں اگاتے ہیں ان سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یا گوشت وغیرہ ہو گیا یا بٹر فورٹی فائیڈ میلک وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ویٹمین ڈی ہے وہ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی الٹرا وائلٹ ریز کو ابزورب کرنے سے بھی بنتا ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ الٹرا وائلٹ ریز سے ویٹمین ڈی کس طرح بنتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الٹرا وائلٹ ریز ویٹمین ڈی کو بنانے میں صرف ان کی ہیلپ کرتی ہے یعنی کہ ہم نے ایک خوراک کھائی ہے اس میں ویٹمین ڈی موجود ہے تو الٹرا وائلٹ ریز کا کیا کام ہوگا الٹرا وائلٹ ریز جیسے ہی ہمارے جسم میں ابزورب ہوں گی تو ویٹمین ڈی کو فوراں ہی وہ کنوارٹ ویٹمین ڈی خوراک میں سے ویٹمین ڈی نکال کے ہمارے فوراں ہی ویٹمین ڈی میں کنوارٹ ہو جائے گا اور ویٹمین ڈی ہمارے جسم میں ابزورب ہو جائے گا اس طرح الٹرا وائلٹ ریز ویٹمین ڈی کو بناتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے فنکشنز کی طرف کہ ان کے فنکشنز کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ ابزورپشن آف کیلسیم ان گٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کیلسیم کی جو ابزورپشن ہے وہ انٹسٹائن میں ہوتی ہے اور جو ویٹمین ڈی ہوتا ہے یہ کیلسیم کو پرموٹ کرتا ہے ابزورپشن کرنے میں اب دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے ابزورپشن آف فاسفیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو فاسفیٹ کی بھی ابزورپشن ہے وہ انٹسٹائن میں ہوتی ہے اور ویٹمین ڈی اس کو انکریز کرتا ہے تیسرا فنکشن گروت آف بونز ہے ویٹامین ڈی بونز کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے ہمارا اگلا فنکشن ٹیتھ کا ہے یعنی کہ ویٹامین ڈی ہیلپس ان نارمل ٹیتھ فارمیشن اگلا ہمارا ٹوپک ہے کہ ویٹامین ڈی کی دیفشنسی کی وجہ سے کون کون سی ڈیزیز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلی ڈیزیز جو ہے وہ ہے ریکٹس کی بیماری ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہوتی ہے تو سن لیٹ کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور اگر ویٹامین ڈی کی جو مزید ایفشنسی اگر آ جائے تو یہ پلازما کیلسیم لیول کو بھی لو کر دیتی ہے ویٹامین ڈی کی دیفشنسی کے وجہ سے جو دوسری ڈیزیز کاز ہوتی ہے وہ ہے اسٹو ملیشیا اسٹو ملیشیا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں انسان کی یعنی پیشنٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سوفٹ ہو جاتی ہیں آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا جو امیر امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹامین ڈی کی ٹیبلٹس کھا رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ویٹامین ڈی کی ٹیبلٹس کھاتے ہیں کیونکہ وہ تو باہر نکلتے نہیں ہیں بہت کم ہی نکلتے ہیں اب دوستو ٹاکسٹی آف ویٹامین ڈی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ویٹامین ڈی کی زیادتی ہو جائے یعنی ویٹامین ڈی ہمارے جسم میں زیادہ ہو جائے تو کون کون سی جو ڈیزیز ہیں وہ کاز ہو سکتی ہیں تو یعنی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے وچھ کود ریزلٹ ان نوزیا نوزیا ہو سکتا ہے کونسٹیپیشن ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ کنفیوزن کا شکاہ رہتے ہیں ابنارمل ہارڈ ریتم اور آپ کی جو ہارٹ ریٹ ہارٹ ریٹ ہے وہ ابنارمل ہو جاتی ہے اور کیڈنی سٹون بھی بن سکتا ہے یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا